بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پریشان ہو گئی تھی کچھ دیر تک بڑے گھور سے قاضی ابو سعید کی طرف دیکھتی رہی یہاں تک کہ جب قاضی ابو سعید دیوان کھانے میں بیٹھ گیا تب ارتالیس سامنے والی نشست پر بیٹھی اور گھور سے قاضی ابو سعید کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی بابا میں دیکھتی ہوں آپ کچھ پریشان اور گہری سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں خیریت تو ہے کہ امیر زین الدین کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے انتہائی پریشانی اور فکرمندی میں قاضی ابو سعید کی طرف دیکھتے ہوئے ارتالیس نے پوچھ لیا تھا ارتالیس کے اس استفسار پر قاضی ابو سعید نے اپنی گردن سیدھی کی پھر کہنے لگا بیٹی یہ معاملہ نہیں ہے امیر زین الدین کی طرف سے تو اچھی خبریں آ رہی ہیں بات یہ ہے کہ بیٹی مقامی کاریگروں اور ہنرمندوں نے ہمارے دائیں جانب کے کوہستانی سلسلوں سے دھیروں خریہ مٹی چونہ اور دریائے اور انٹس کی گار کو ملا کر گھروں کے فرش بنانے کا بہترین تجربہ کیا ہے اس میں وہ کامیاب رہے ہیں اس سے بڑا مضبوط فرش بنتا ہے آج وہ سارے کاریگرد سنہ اور ہنرمند مجھ سے ملے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مسکن کے ساری رہائش گاہوں کے فرش اس سے پکے کریں اور ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ اپنے اس کام کی ابتدا وہ امیر زین الدین کے مکان سے کرنا چاہتے ہیں بیٹی میں انہیں کوئی جواب نہیں دے سکا تم جانتی ہو امیر زین الدین قاضی ابو سعید کو یہاں تک کہتے کہتے رک جانا پڑا اس مرتبہ ارتالیس کے لبوں پر خوشگوار مسکرہت نمودار ہو بھی تھی شاید اس بنا پر کے معاملہ اچھا ہے فکرمندی کی کوئی بات نہیں وہ چہکنے کے انداز میں قاضی ابو سعید کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی واہ بابا آپ بھی خوب کہتے ہیں تو کیا اس بات نے آپ کو پریشان کر دیا ہے کہ وہ کاریگر اور سنہ امیر کے مکان سے اس کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس لئے فکرمند ہیں ہچکچا رہے ہیں کہ شاید امیر زین الدین ناپسند کریں گے کہ ان کے مکان کے کمروں کا فرش ایسا کیوں بنایا گیا ہے اس لئے کہ وہ زمین پر سوتے ہیں بابا آپ ابھی اسی وقت ان کاریگروں اور سنہوں کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ آج ہی امیر کے مکان میں اپنے کام کی ابتدا کر دیں ایک دو دن تک فرش خوشک بھی ہو جائے گا اور اتنے دن بدر الدین احمد بن قاسم ہمارے ساتھ رہ لیں گے یہاں تک کہنے کے بعد ارتالیس رکی پھر دوبارہ قاضی ابو سعید کو مخاطب کر کے کہنے لگی اب آپ میرے ان الفاظ کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اس میں امیر زین الدین کے ناراض ہونے کا خطرہ اور خدشہ بھی ہے قاضی ابو سعید مو سے کچھ نہ بولا تاہم ارتالیس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اس بات میں گردن ہلائی تھی اس پر ارتالیس بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی بابا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ بلکل چپ رہیے گا آپ ان کے کمروں کا فرش بنوائیے گا امیر نے اس سلسلے میں کوئی اعتراض کیا تو جواب میں دوں گی آپ بلکل خاموش رہیے گا میں دیکھتی ہوں وہ کیسے بولتے ہیں ارتالیس کے ان الفاظ پر قاضی ابو سعید کے چہرے پر تبصم نمودار ہوا پھر کہنے لگا بیٹی سوچ لو تم جانتی ہو کہ زین الدین تمہارے رشتے سے بھی انکار کر چکا ہے اور کیا تُو نے اس سلسلے میں اس سے بات کی ہے اس پر ارتالیس کہنے لگی بابا آپ اس سلسلے میں بھی فکر مند نہ ہو اگر انہوں نے میرے رشتے سے انکار کیا ہے تو بابا میں نے برا نہیں مانا بابا وہ جن حالات سے گزرے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ہمہ وقت تسلی شفقت اور محبت کی ضرورت ہے بابا میں اس موضوع پر ضرور ان سے بات کروں گی جس روز میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی اس روز ادنان بن حاشم منصور بن عبداللہ کے ساتھ گھوڑوں کو سر پر دڑاتے ہوئے کوہستانی سلسلے کی طرف چلے گئے تھے اب جب وہ واپس آئیں گے تو میں ان سے اس موضوع پر بات کروں گی آپ آج ہی ان کے کمروں کا فرش بنوانا شروع کر دیں اور اس سلسلے میں اگر امیر نے کوئی اعتراض کیا تو آپ بلکل چپ رہیے گا امیر کے سارے سوالوں اور اس تفسار کا میں جواب دوں گی ارتالیس کے ان الفاظ پر قاضی ابو سعید مطمئن ہو گیا تھا لہٰذا اٹھا اور باہر نکل گیا تھا اسی روز احمد بن قاسم اور بدر الدین دونوں قاضی ابو سعید کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے جبکہ سنناوں اور کاریگروں نے زین الدین کے مکان کے کمروں کا فرش بنانا شروع کر دیا تھا وہاں اس کی مسہری لگا دی گئی تھی جس کمرے میں احمد بن قاسم سوتا تھا اسی کی مسہری اسی کے کمرے میں رکھی گئی تھی اور جہاں ارتالیس نے ریت بچھائی تھی اور اس پر زین الدین سوتا تھا وہاں اس بار ارتالیس نے مزید جرتمندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریت نہیں بچھائی بلکہ اس نے خجور کے پتوں کی دوہری چٹائی بچھائی اس پر اس نے انتہائی خوبصورت صاف ستری چادر بھی بچھائی اور تکیہ رکھنے کے بعد اوپر لینے کے لیے تہہ کر کے ایک چادر بھی رکھ دی تھی اس کے بعد مسکن کے ان کاریگروں نے بڑی تیزی اور برک رفتاری کے ساتھ حرکت میں آتے ہوئے مسکن کے مکانوں کے فرش پکے کرنے شروع کر دیئے تھے حارم کو متی اور فرما بردار کرنے کے بعد سلطان عماد الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حلب کی طرف چلا گیا جبکہ زین الدین اور عدنان بن حاشم نے اپنے مسکن کا رکھ کیا تھا اور جس روز وہ اپنے لشکر کے ساتھ دونوں مسکن میں داخل ہوئے مسکن کے لوگوں نے شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا شیزر شہر اور قلعہ کا حاکم اسامہ بھی اپنے کچھ سالاروں اور عمرہ کے ساتھ زین الدین اور عدنان بن حاشم کے استقبال میں مسکن میں موجود تھا مسکن میں داخل ہونے کے بعد لشکری اپنے اپنے ٹھکانوں کو چلے گئے زین الدین اور عدنان بن حاشم اپنے گھوڑوں سے اترے اتنے میں قاضی ابو سعید فضل بن اسحاق احمد بن قاسم اور دوسرے سالار اور عمرہ جنہیں مسکن کی حفاظت پر چھوڑا گیا تھا زین الدین اور عدنان بن حاشم کو مبارک بات دیتے ہوئے پرجوش انداز میں ان سے گلے ملے اسامہ اور اس کے عمرہ بھی اسی انداز میں دونوں سے ملے تھے اور لوگ نعرے بلند کرتے ہوئے خوشی اور مسارت کا اظہار کر رہے تھے مسکر میں جو خلا میدان تھا وہاں کچھ دیر ایسا ہی سما رہا لوگ خوشی کا مظاہرہ کرتے رہے یہاں تک کہ اسامہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیزر کی طرف چلا گیا عدنان بن حاشم اپنی رہائشگاہ کی طرف گیا قاضی ابو سعید نے زین الدین کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر اس کے مکان کی طرف ہو لیے اس موقع پر احمد بن قاسم اور زین الدین کا بتیجہ بدر الدین بھی ساتھ تھے احمد بن قاسم نے جھپٹ کر زین الدین سے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی تھی اور اسے استبل میں باندھا تھا جس وقت سب دیوان کھانے میں داخل ہوئے تب زین الدین چونکا تھا کچھ دیر تک وہ بڑے گھوڑ سے دیوان کھانے کے فرش کو دیکھتا رہا اس موقع پر ارتالیس بھی وہاں آ گئی تھی اس نے بھی دیکھا زین الدین بڑے گھوڑ اور حیرت سے اپنے دیوان کھانے کے فرش کو دیکھ رہا تھا پھر زین الدین نے قاضی ابو سعید کی طرف دیکھا اور کہنے لگا محترم ابو سعید یہ کام کس نے کیا اس پر ابو سعید مسکر آیا اور کہنے لگا بیٹے ہمارے مسکر میں جو سنہ اور ہنر مند ہیں انہوں نے اپنے کوہستانی سلسلوں سے نکلنے والے چونے خریہ مٹی اور دریائے اور انٹس کے گار کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ملا کر اپنے مسکر کے سارے مکانوں کے اس طرح کے امدہ فرش بنانے شروع کر دیئے ہیں اور اب تو وہ تقریباً اپنا کام ختم کرنے والے ہیں چند ایک مکان ہی رہ گئے ہوں گے جن کے فرش بنانے والے ہیں ورنہ سب فرش انہوں نے پکے کر دیئے ہیں اس پر زین الدین مسکر آیا اور کہنے لگا انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے مجھے ان سے ملائیے انہیں ان کے اس کام کی داد اور انام بھی ملنا چاہیے اس کے بعد اچانک زین الدین کو کچھ خیال گزرا تو دیوان کھانے سے نکل کر وہ اس کمرے کی طرف گیا جس میں وہ اور بدر الدین سوتے تھے قاضی ابو سعید احمد بن قاسم بدر الدین ارتالیس اس کے پیچھے پیچھے تھے اپنے کمرے میں اس نے جا کر دیکھا وہ فرش بھی پکا تھا بدر الدین کی مسہری وہیں لگی تھی جہاں پہلے ہوا کرتی تھی لیکن جہاں ریت بچھائی گئی تھی اور جس پر زین الدین سوتا تھا وہاں ریت نہیں تھی فرش پر چٹائی بچھا کر اس پر ایک صاف ستری چادر لگانے کے بعد تکیا بھی لگا دیا گیا تھا زین الدین نے تھوڑی دیر تک کمرے کا جائزہ لیا پھر قاضی ابو سعید کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اس موقع پر ارتالیس ایک دم زین الدین کے سامنے آئی اور کہنے لگی امیر یہ کام یقیناً میں نے کیا ہے اور مجھے یقین ہے آپ برا نہیں مانیں گے آپ نے قسم یہ کھائی تھی کہ آپ مسہری پر نہیں سوئیں گے اس کا مطلب ہے آپ زمین پر سوئیں گے آپ نے یہ قسم نہیں کھائی تھی کہ آپ کچھی زمین پر سوئیں گے یا پکی پر ریت پر سوئیں گے یا مٹی پر آپ نے یہ قسم بھی نہیں کھائی تھی کہ آپ تکیا ریت کا رکھیں گے یا کنکروں کا یا عام تکیہ جو گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے میں نے آپ کا بستر کسی مسہری پر نہیں فرش پر ہی لگایا ہے اس میں زیادتی یہ کی ہے کہ چٹائی بچھا دی ہے چٹائی کے اوپر چادر لگائی ہے تکیہ بھی رکھ دیا ہے آپ کی قسم میں یہ بات تو نہیں تھی کہ آپ جب زمین پر سوئیں گے تو چادر تکیہ استعمال نہیں کریں گے اور مجھے امید ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے امیر اس کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کریں گے اور اس تبدیلی کو رد بھی نہیں کریں گے یہاں تک کہنے کے بعد ارتالیس روکی دوبارہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہنے لگی امیر جو کچھ میں نے کیا ہے اس سے آپ کی قسم پر کوئی حرف گری نہیں آئی ارتالیس جب خاموش ہوئی تب احمد بن قاسم مغنی بول اٹھا کہنے لگا زین الدین میرے بیٹے جو کچھ میری بیٹی ارتالیس نے کہا ہے درست ہے جو کچھ اس نے کیا ہے بیٹے اس سے واقعی تمہاری قسم پر تو حرف گری نہیں آئی احمد بن قاسم کی ان الفاظ کا جواب زین الدین دینا ہی چاہتا تھا کہ اسی لمحے مکان میں میکل اور سبتہ دونوں ماں بیٹی داخل ہوئی تھی انہوں نے بھی آگے بڑھ کر باری باری زین الدین کو اس کی کامیابی پر مبارک بات دی پھر سب دیوان کھانے میں آ کر بیٹھ گئے اور اثاری بوہارم کی فتح پر زین الدین سے تفصیل سننے لگے تھے اس موقع پر ارتالیس اپنی جگہ پر اٹھی اور زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی امیر میں جانتی ہوں آپ کو بھوک لگی ہوگی میں آپ کے لیے کھانا بنا کر لاتی ہوں اس پر بڑی ممنونیت سے ارتالیس کی طرف دیکھتے ہوئے زین الدین کہنے لگا ارتالیس اس کی ضرورت نہیں ہے دیکھو اثر کا وقت ہونے والا ہے شام کو سب اکٹھے کھائیں گے آج یہاں تک کہتے کہتے زین الدین کو رک جانا پڑا اس لیے کہ قاضی ابو سعید بول اٹھے اور کہنے لگے آج سب کا کھانا میرے اور میری بیٹی ارتالیس کے ہاں ہوگا جواب میں مسکراتے ہوئے زین الدین نے اس تجویز سے اتفاق کیا پھر زین الدین قاضی ابو سعید کو مخاطب کر کے کہنے لگا مہترم ابو سعید اثر کے بعد ذرا ان سنناؤں اور کاریگروں کو ضرور بلائیے گا جنہوں نے مسکن کے مکانوں کے فرش کو پکا کرنا شروع کر دیا ہے قاضی ابو سعید جواب میں کچھ کہنا چاہتے تھے کہ مسکن میں اثر کی آزان ہوئی لہٰذا نماز کی ادائیگی کے لیے سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے اثر کے بعد زین الدین بدر الدین احمد بن قاسم قاضی ابو سعید اور شہزادی ارتالیس پھر زین الدین کے مکان میں ہو بیٹھے تھے اور ایک شخص کو ان کاریگروں اور سنناؤں کو بلانے کے لیے کہا گیا تھا جنہوں نے مسکن کے مکانوں کے فرش بنانے شروع کیے تھے کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ زین الدین کے مکان میں ایک مسلح شخص داخل ہوا جس کمرے میں سب بیٹھے ہوئے تھے اس کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے زین الدین کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا امیر کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں انہیں ہم نے باہر کھڑا کیا ہے اگر آپ کہیں تو وہ شخص یہی تک کہنے پایا تھا کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے زین الدین نے پوچھ لیا آنے والے کون لوگ ہیں جواب میں وہ شخص کہنے لگا انہیں عیسائی حکمران بالڈون نے روانہ کیا ہے اور بقول ان کے وہ آپ سے کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں بالڈون کا نام سن کر شہزادی ارتالیس چونکی تھی کیونکہ وہ اس کا باپ تھا اس موقع پر ایک گہری اور مسکراتی ہوئی نگاہ زین الدین نے ارتالیس پر بھی ڈالی تھی لیکن اس کے تاثرات کچھ بھی نہیں تھے یہاں تک کہ آنے والے کو مخاطب کر کے زین الدین کہنے لگا ان سب کو اندر بھیجو میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں اس موقع پر ارتالیس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی امیر میں سات والے کمرے میں بیٹھی ہوں ساری گفتگو سنوں گی اگر میری ضرورت ہوئی تو آواز دے کر مجھے بلا لیجئے گا اس کے ساتھ ہی ارتالیس اٹھ کر سات والے کمرے میں چلی گئی تھی تھوڑی دیر بعد چار مسلح جوان مکان میں داخل ہوئے آنے والے ان چاروں کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے زین الدین نے پوچھ لیا اگر تم بالڈون کی طرف سے آئے ہو تو کہو کیا کہنا چاہتے ہو رد عمل کے طور پر ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا خسر خسر کی اس کے بعد ان چاروں میں سے ایک اپنے ساتھیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہنے لگا ہم بڑی مشکل سے اس مسکن کو تلاش کر کے آپ کے پاس آئے ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے حکمران کی دو بیٹیاں تھی ایک ملیسنڈرا اور دوسری ارتالیس ارتالیس ایک معاملے میں اپنے باپ سے اقتلاف رائے رکھتی ہوئی ناراض اور خفا ہو کر گھر سے چلی گئی تھی ہم نے اسے بڑا تلاش کیا لیکن کہیں نہیں ملی اب کچھ مخبروں نے یہ تلاش دی ہے کہ مسلمانوں نے اسے اٹھا کر یہاں پہنچا دیا ہے اور وہ یہاں ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہی ہے لہٰذا ہم آپ سے یہ کہنے آئے ہیں کہ ارتالیس نام کی اس لڑکی کو واپس کر دیا جائے تاکہ ہم اسے باعزت طور پر اس کے گھر پہنچائے وہ شخص جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زین الدین کہنے لگا تم چاروں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم بالڈون کی آدمی ہو یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم اس لڑکی کے دعوے دار بن کر یہاں آؤ اور اس لڑکی کو نکال کر کہیں اور لے جاؤ اس پر اس شخص نے اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالا ایک خط نکال کر اس نے زین الدین کے سامنے رکھ دیا وہ خط عیسائی حکمران بالڈون کی طرف سے تھا اور اس پر اس کے نام کی مہر لگی ہوئی تھی وہ خط زین الدین نے پڑھا مسکرائیا پھر تیہ کر کے خط اس نے اسے واپس کر دیا اور کہنے لگا چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ تم بالڈون کے آدمی ہو لیکن اس کے باوجود دو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں کیسے دو مسئلے اس شخص نے غور سے زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا اس پر زین الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا پہلا مسئلہ یہ کہ تمہارے مطالبے پر اگر ہم اس لڑکی کو تمہارے ساتھ نہ بھیجیں تو پھر تم لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا اور دوسرا مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ وہ لڑکی اگر از خود تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دے پھر جواب میں وہ شخص جذباتی ہو گیا اور کہنے لگا ہم اسے زبردستی لے کر جائیں گے اس لیے کہ وہ ہمارے حکمران کی عزت اس کی بیٹی اور عیسائیت کا وقار ہے زین الدین نے غور سے اس کی طرح دیکھا دوبارہ کہنے لگا اگر وہ لڑکی عیسائیت ترک کر کے مسلمان ہو چکی ہو تو پھر وہ کس طرح عیسائیت کا وقار رہے گی جواب میں وہ شخص مزید جذباتی ہو گیا اور کہنے لگا ہم جانتے ہیں آپ کا نام زین الدین ہے اور آپ مسلمانوں کے اس مسکن کے آمیر ہیں آپ اس گھمڑ میں نہ رہیے گا کہ یہ مسکن ناقابل تسکیر ہے اور اس پر حملہ آور ہو کر ہم زبردستی ارتالیس کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص رکا پھر زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا مسلمانوں کے آمیر اگر وہ لڑکی ہمارے حوالے نہ کی گئی تو یاد رکھئے آپ لوگوں کی خوشیاں آہوں میں بدلیں گی انگنت لوگ ستم کی آندھی کا اندن بنیں گے آپ کے علاقوں میں تعمیر کے گلدانوں میں خار ڈال دیے جائیں گے خلیانوں میں کہت کے ڈھیر لگیں گے نشیمنوں کی دھجیاں اڑیں گی لہو لہو انقلاب خون خون پیچ و تاب اٹھے گا نفرت کے گہرے کورام میں تعصب کی گھنی خون خواری اور عذیتیں بربادی کا باعث بنیں گی ہزاروں ابلتے توفان آپ لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص جب خاموش ہوا تب اس کی طرف گھرنے کے انداز میں دیکھتے ہوئے زین الدین نے پوچھ لیا ایسا کون کرے گا اس پر وہ شخص چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا ایسا ہم کریں گے ہم ارتالیس ناملنے کی صورت میں نفرت ملی کراہتوں شولہ زن ظلمتوں عذابوں کے سیل موت کے بھنور اور مقتلگاہ کی خواریوں کی طرح آپ کے اس مسکن پر حملہ آور ہوں گے اور پھر کوئی ہماری تلوار سے بچنا پائے گا اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی کہوں یہاں تک کہتے کہتے وہ شخص ایک دم خاموش ہو گیا اس لیے کہ اس کے قریب بیٹھا ہوا عرب سالار فضل بن اسحاق انتہائی غصے اور غزب ناکی کی حالت میں حرکت میں آیا تھا اور اس شخص کے مو پر ایسے زور کا تماشا مارا کہ وہ لڑکتا ہوا ایک طرف ہو لیا تھا پھر اسے مخاتب کرتے ہوئے فضل بن اسحاق کہنے لگا ہماری موجودکی میں ہمارے ہی امیر کے خلاف تمہیں ایسی گفتگو کرنے کی جرت کیسے ہوئی زیادہ پھیل ہوگے تو تمہارے دھڑ یہی رہ جائیں گے سر بالڈون کے پاس پہنچیں گے تم جو ہمیں اپنی طاقت اور قوت کی دھمکی دیتے ہو تو یاد رکھنا ہم تو وہ لوگ ہیں جو تباہی کے گھنے سناٹوں میں صداقتوں کی دھاڑتی آندھیوں کی طرح اٹھنے والے ہیں وقت کے بدترین کھورے ہاتھوں کی طرح جب ہم تم پر جوابی کاروائی کرتے ہوئے ضرب لگائیں گے تو یاد رکھنا تم لوگ خود اپنے کندھوں پر اپنی خواہشوں کی سلیم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤ گے یہ بھی یاد رکھنا تحریک کی کوخ میں ہم نے تم جیسے امن کو مسمار کرنے والے ازادی پر یلغار کرنے والے وحشی بہت دیکھ رکھے ہیں ہمارے مسکن پر حملہ ور ہو گئے تو اپنے ہزاروں ساتھیوں کی لاشوں کو چھوڑ کر بھاگو گے پھر زینو دن اس شخص کو مخاطب کر کے کہنے لگا سنو جو سلوک تمہارے ساتھ میرے بھائی فضل بن اسحاق نے کیا ہے اس شخص نے مجھے تماشا مارا ہے کیا آپ اس کا نام مجھے بتائیں گے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب یہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا اس کی ان الفاظ پر ادنان بن حاشم کا رنگ گصے میں سرخ ہو گیا تھا زینو دن کی حالت اس سے بھی بری تھی پھر زینو دن نے ہاتھ کے اشارے سے ایک چھوٹے سالار کو اپنے پاس بلایا اور کھولتے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اس شخص کو اٹھا کر باہر لے چاؤ اس کی گردن کٹ دو اور اس کا کٹا ہوا سر اس کے تینوں ساتھیوں کے حوالے کر کے یہاں سے رخصت کر دو پھر میں دیکھتا ہوں یہ میرے سالار کو کیسے دھمکی دیتا ہے کہ میرا سالار زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا زینو دن کے ان الفاظ پر وہ شخص پیلا ہو گیا تھا زینو دن کی منت سماجت کرنے لگا کہ اسے ماف کر دیا جائے لیکن چھوٹا سالار گھسیٹتا ہوا اسے باہر لے گیا تھا اور اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا اس کے بعد باقی تین کو مخاطب کرتے ہوئے زینو دن کہنے لگا جس لڑکی کو تم لینے آئے تھے وہ لڑکی یہی ہے اس کے ساتھ ہی زینو دن نے ارتالیس کو آواز دے کر جب بلایا تو ارتالیس درمیانی دروازہ کھول کر اس کمرے میں آئی اور اس موقع پر زینو دن ان تینوں کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی ارتالیس ان تینوں کو مخاطب کر کے بول اٹھی تم نے جو ہمارے امیر کے خلاب بدتمیزی کے الفاظ استعمال کیے ہیں ساتھ والے کمرے میں وہ الفاظ میں نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ سنے ہیں تم چاروں اس قابل ہو کہ تم چاروں کی گردنے کاٹ کر تم لوگوں کے کٹے ہوئے سر بارڈون کے پاس بھیج دیے جائیں تم تینوں جانتے ہو اور مجھے پہچانتے ہو کہ میں ارتالیس ہوں پر سنو میں بارڈون کی بیٹی نہیں ہوں میں اب اس مسکن کی بیٹی ہوں میرے باپ کا نام قاضی ابو سعید ہے اگر مزید بدتمیزی کی گفتگو کرو گے تو میں امیر سے گزارش کروں گی کہ تم تینوں کے بھی سر کاٹ کر بارڈون کے پاس بھیج دیے جائیں اور جا کر بارڈون سے کہنا کہ اس کی ایک ہی بیٹی ہے نام جس کا میلی سینڈرا ہے واپس جا کر کہنا ارتالیس کسی اور کے لیے پیدا ہوئی تھی اور جس کے لیے پیدا ہوئی تھی وہاں وہ پہنچ چکی ہے اب وہاں سے بارڈون اسے حاصل نہیں کر سکتا اگر کرنا چاہتا ہے تو پھر کر دکھائے لیکن ایک بات یاد رکھنا تم لوگوں کا جو بھی لشکر مجھے لینے یا میرے حصول کے لیے ادھر کا رخ کرے گا اسے واپس جانا نصیب نہیں ہوگا ارتالیس کے ان الفاظ پر وہ تینوں اداس ہو گئے تھے پھر زین الدین نے انہیں جانے کی اجازت دے دی جس پر وہ اپنے ساتھی کا کٹا ہوا سر لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے تھے اس واقعے سے دو دن بعد میکل اور سبتہ دونوں ایک روز زین الدین کی حویلی میں داخل ہوئی انہوں نے دیکھا زین الدین کی حویلی کا بیرونی دروازہ کھلا تھا جب وہ اندر داخل ہوئی تو بلکل سناٹا تھا سارے کمرے انہوں نے گھوم کر دیکھے کوئی بھی نہیں تھا اس پر پریشانی کی حالت میں اپنی ماں میکل کی طرف دیکھتے ہوئے سبتہ کہنے لگی اما یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے امیر اس وقت تو کہیں نہیں جاتے اور پھر بدرودین بھی یہاں نہیں ہے اس پر حویلی سے باہر نکلتے ہوئے میکل کہنے لگی چلو ساتھ والی حویلی میں ارتالیس کے پاس جاتی ہیں ہو سکتا ہے سب وہاں بیٹھے ہو سبتہ نے اسے اتفاق کیا تھا چنانچہ دونوں ماں بیٹی ساتھ والی حویلی میں داخل ہوئی تو وہاں حویلی میں صرف ارتالیس اکیلی بیٹھی ہوئی تھی جب دونوں ماں بیٹی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں کا استقبال کیا میکل اور سبتہ دونوں ارتالیس کے سامنے جا کر بیٹھ گئیں پھر گفتگو کا آگاز میکل نے کیا اور ارتالیس کو مخاطب کر کے کہنے لگی ارتالیس میری بیٹی میں اور سبتہ پہلے امیر کی حویلی میں گئیں وہاں کوئی بھی نہیں ہے نہ امیر وہاں ہے نہ بدر الدین اور نہ ہی احمد بن قاسم وہاں ہے اس کے بعد وہاں سے نکل کر ہم تمہاری طرف آ گئیں اور یہاں تم آکیلی بیٹھی ہو بھی ہو خیریت تو ہے اس پر ارتالیس نے باری باری ایک گہری نگاہ میکل اور سبتہ دونوں ماں بیٹی پر ڈالی پھر کہنے لگی جہاں تک امیر کا تعلق ہے تو وہ فضل بن اسحاق کے ساتھ آپ دونوں ماں بیٹی کا حساب بے باک کرنے گئے ہیں جہاں تک احمد بن قاسم اور بدر الدین کا تعلق ہے تو وہ قاضی ابو سعید کے ساتھ لشکرگاہ کی طرف گئے ہیں ان کے ساتھ ادنان بن حاشم بھی ہے اس بار امیر اپنے پیچھے ادنان بن حاشم کو مسکن کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے ہیں اس لیے کہ فضل بن اسحاق نے احتجاج کیا تھا کہ پچھلی بار کی مہم میں کیونکہ ادنان بن حاشم ساتھ گیا تھا اور اسے مسکن میں رکھا گیا تھا لہٰذا اس کا مطالبہ تھا کہ اس بار ادنان بن حاشم یہاں رہ کر آرام کرے اور وہ اس مہم میں حصہ لے گا لہٰذا امیر اور فضل بن اسحاق اپنے کچھ لشکر کے دستوں اور چھوٹے سالاروں کے ساتھ ایک مہم پر نکل گئے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد ارتالیس جب خاموش ہوئی تب استفہامیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے میکل بول اٹھی ارتالیس میری بیٹی تو نے اپنے گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ امیر زین الدین ہم دونوں ماں بیٹی کا حصہ بے باگ کرنے گئے ہیں تمہاری اس بات کو میں سمجھی نہیں ذرا کھل کر کہو بیٹی جواب میں ارتالیس مسکرائی پھر کہنے لگی آپ دونوں اور آپ کے اہل کھانا پر کیونکہ آپ کی بستی کے بڑے پادری کے ذریعے نائٹ یوکاس نے مظالم کیے تھے لہٰذا امیر آج نائٹ یوکاس سے ہی نمٹنے کے لیے گئے ہیں میرے خیال میں آپ تک وہ آپ کی بستی میں پہنچ چکے ہوں گے ارتالیس کے ان الفاظ پر فکر مند سے لہجے میں سبتہ بول اٹھی اور کہنے لگی رات کے اس وقت امیر کو اس بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی اس بستی کے اردگرد تو مسلح جنگجو اور نائٹ اکثر و بیشتر منڈلاتے رہتے ہیں اس پر ارتالیس ایک عظم کے ساتھ کہنے لگی امیر بھی اکیلے نہیں گئے اور خداوند نے چاہا تو امیر اپنی اس مہم کو بھی کامیابی سے سر کر کے لوٹیں گے امیر کے ساتھ جہاں فضل بھی نسات گئے ہیں وہاں ان کے ساتھ لشکر کا ایک حصہ بھی ہے اور روانگی سے پہلے امیر نے اپنے ایک خاص جاسوس کو نائٹ یوکاس کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ اسے یہ پیغام پہنچایا جائے کہ کلیسہ کے بڑے پادری نے اسے فلفور بلایا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کا انتخاب اس کے لیے کیا گیا ہے کہتے ہیں خوبصورت لڑکیاں نائٹ یوکاس کی کمزوری ہیں لہٰذا وہ بھاگا بھاگا کلیسہ کی طرف آئے گا اور اس کے وہاں پہنچنے تک امیر پہلے سے ہی وہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کریں گے پھر میں سمجھ دی ہوں کلیسہ کے ان لمحات میں نائٹ یوکاس کی زندگی کے آخری لمحے گزر جائیں گے ارتالیس کے اس گفتگو سے میکل اور سبتہ دونوں کسی قدر مطمئن ہو گئی تھی پھر میکل نے دوبارہ پوچھا وہ یہاں سے کب روانہ ہوئے اس پر ارتالیس کہنے لگی مغرب کے نماز ادا کرنے کے بعد امیر یہاں سے کوچھ کر گئے تھے میں نے کہا تھا کہ کھانا کھا کر جائیں مگر ان کا کہنا تھا کہ اس موہم کو کامیابی سے سر کرنے کے بعد کھانا وہ واپس ہی آ کر کھائیں گے اور مجھے امید ہے کہ اس موہم کو نبٹانے میں امیر زیادہ دیر نہیں لگائیں گے اس کے بعد تینوں وہاں بیٹھ کر مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے لگی تھی دوسری طرف زین الدین اور فضل بن اسحاق دونوں اپنے مسلح دستوں کے ساتھ کلیسہ میں پہنچے کچھ دستوں کو کلیسہ کے گرد پھیلا دیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ نہ کوئی اندر آئے نہ کوئی اندر سے باہر جائے صدر دروازے کے قریب کچھ مسلح جوانوں کو خفیہ جگہ بٹھا دیا گیا تھا تاکہ جب یوکاس وہاں آئے تب اسے کلیسہ کے اندر کسی خطرے کا احساس نہ ہو کلیسہ میں داخل ہونے کے بعد چھوٹے پادریوں اور وہاں کام کرنے والی لڑکیوں اور دوسرے مردوں کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں ایک کمرے میں بند کر کے زنجیر لگا دی گئی تھی اور ساتھ ہی انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان میں سے کسی نے بھی اگر کوئی آواز نکال کر شور شرابہ کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا اس کے بعد جینودین اور فضل بن اسحاق کلیسہ کے کمرے میں بیٹھ گئے یہ وہی بڑا کمرہ تھا جس میں عبادت کی جاتی تھی دائیں بائیں آگے پیچھے اور کمرے سے باہر کچھ مسلح جوان کھڑے ہو گئے تھے عجیب سی ہو رہی تھی زینودین کے سامنے جا کر انتہائی بے بسی خوف اور ڈر سے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا تھا جو لشکری اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور زینودین کے اشارہ کرنے پر اسے ایک نشست پر بٹھا دیا آخر زینودین نے بڑے پادری کو مخاطب کیا کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں اس پر بڑے پادری نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا میں نہیں جانتا آپ کون ہیں اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا غلطی کیا قصور کیا گناہ سرزد ہوا جس کی بنا پر آپ لوگوں نے کلیسہ کے اندر کام کرنے والے سارے لوگوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہیں اور اس کمرے پر پہرہ لگا دیا ہے اور مجھے یہاں بلا لیا ہے اس موقع پر زینودین کے چہرے پر تنزیہ سی مسکرہت نمودار ہوئی اور بڑے پادری کو مخاطب کر کے کہنے لگا حیرت ہے تمہیں ابھی تک پتا ہی نہیں یوکاس کو اپنے کلیسہ میں بلا کر اسے خوبصورت لڑکیاں پیش کرتے ہو تاکہ وہ انہیں ان کی عزت و عبرو سے محروم کرے پھر بھی تم کہتے ہو کہ تمہیں احساس نہیں تمہیں پتا نہیں کہ تمہیں کس گلتی کس جرم کس گناہ کے سلسلے میں یہاں لائے گیا ہے بڑے پادری کی گردن جگ گئی کوئی جواب اس نے نہ دیا تھا اس پر غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زینودین کہنے لگا اب تم بولتے کیوں نہیں ہو کیا اب بھی تمہیں یہ احساس نہیں کہ تم سے کوئی گناہ کوئی گلتی سرزد ہوئی ہے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آخر کھا جانے والے انداز میں زینودین نے بڑے پادری کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کیا تم ایڈیسہ شہر کے سابق حاکم تھوروس کو جانتے ہو تھوروس کا نام سن کر بڑا پادری چونکا اپنی گردن چھیدی کی اور غور سے زینودین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا پوروس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اس لیے کہ وہ میرے محسنوں میں سے تھا مجھے اس کے مرنے کا بے حد دکھ اور صدمہ ہے اس پر زینودین نے خواہ جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اگر وہ تمہارا محسن تھا تو کیا یہ محسن کشی نہیں ہے کہ تم نے اس کی بیٹی نام جس کا سبتہ ہے اسے یہاں بولایا تاکہ اسے نائٹوں کا سربراہ یوکاس کے حوالے کیا جائے اور اسے پیش کیا جائے تاکہ وہ اسے اس کی عابر اور عزت سے محروم کر دے اگر تمہاری اپنی کوئی بیٹی ہو تو کیا تم اس سے بھی یوکاس کے ذریعے ایسا ہی سلوک کرو گے اب تم کہو گے کہ اس سلسلے میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے ہی کلیسہ کا ایک آدمی تھوروس کے ہاں سبتہ کو بلانے کے لیے گیا تھا اور ایسا تم نے یوکاس کی امام پر کیا تھا کچھ دیر خاموشی رہی پادری نے گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا دوبارہ زین الدین نے کہر بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں بڑا پادری بڑی آجزی میں کہنے لگا یقیناً میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں جواب میں کھولتے ہوئے لہجے میں زین الدین کہنے لگا اگر تم میرے متعلق نہیں جانتے تو پھر سنو میرا نام زین الدین ہے کیا زین الدین نام بھی تمہارے لا شعور یا شعور کے کسی خانے میں جذبات اور احساسات میں حلچل پیدا کرنے والا کوئی لمحہ بن کر نہیں اُبرتا زین الدین کا نام سن کر بڑا پادری پیلا ہو گیا تھا کہنے لگا زین الدین کا نام یقیناً میں نے سن رکھا ہے اس لیے کہ شیزر شہر کے نواح میں جو مسلمانوں نے اپنا ایک مسکن اور حصار بنایا ہے زین الدین اس مسکن کا سربراہ ہے بڑے پادری کی ان الفاظ کے جواب میں زین الدین کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک لشکری تقریباً بھاگتا ہوا اس کمرے کے دروازے پر آیا اور زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر ہمارے دو مسلح جوان یقاس کو لے کر ادھر ہی آپ کی طرف آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان وہاں سے ہٹ گیا تھا یقاس جس وقت قلیصہ کے بڑے دروازے کے ذریعے اپنے دس محافظوں کے ساتھ داخل ہوا تب وہاں زین الدین کے مسلح جوان مقرر تھے انہوں نے ایک دم نمودار ہو کر یقاس کے دس مسلح جوانوں کو اپنے سامنے بے بس اور گیر مسلح کر دیا ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر صدر دروازے کے قریب ہی ڈال دیا گیا اور پھر دو مسلح جوان یقاس کو لے کر قلیصہ کے اندرونی حصے کی طرف بڑے تھے اس موقع پر یقاس کی حالت عجیب ہو رہی تھی پاؤں اس کے لڑ کھڑا رہے تھے چہرے پر پلاہٹ رکس کر رہی تھی یہاں تک کہ دونوں مسلح جوان اسے تقریباً ہانکتے ہوئے قلیصہ کے بڑے کمرے میں لائے جہاں اس وقت زین الدین فضل بن اسحاق اور کچھ دوسرے چھوٹے سالار بڑے پادری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یقاس جب وہاں داخل ہوا تبہات کے اشارے سے زین الدین نے اسے بڑے پادری کے پہلو میں بیٹھنے کے لئے کہا اس پر یقاس اکڑ گیا اور کہنے لگا تمہارے کہنے پر میں اس نشست پر نہیں بیٹھوں گا جس کی طرف تم نے اشارہ کیا ہے اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ میں تمہارے حکم کا اتباع کر رہا ہوں اور آج تک میں نے ایسے لوگوں کا اتباع کبھی نہیں کیا جنہیں میں اپنے سامنے زیر کرنے کا ہنر جانتا ہوں یقاس کی اس گفتگو سے فضل بن اسحاق کا چہرہ گصے میں تپ کر رہ گیا تھا کسی رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ زین الدین اپنی جگہ سے اٹھا اپنے دائیں ہاتھ کا ایک الٹا تماشا یقاس کے چہرے پر اس زور سے مارا کہ یقاس پلٹیاں کھاتا ہوا اسی نشست پر گر گیا تھا جس نشست پر اسے زین الدین نے بیٹھنے کے لیے کہا تھا یہ ذرب ایسی زوردار انداز میں پڑی تھی کہ یقاس بھونچکاسہ رہ کر پریشان سے انداز میں زین الدین کی طرف دیکھنے لگا تھا پھر سنبھلا اور زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو اور مجھے ایسا سلوک کرنے کی جرت جسارت تم کیسے کر رہے ہو جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا زین الدین اس پر کسی رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس بار ماملہ فضل بن اسحاق کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا جست لگانے کے انداز میں وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے پاؤں کے ایک ٹھوکر اس نے یقاس کی پسلیوں پر اس زور سے ماری کہ یقاس بلبلہ اٹھا اور ساتھ ہی گونچتی اور غرجتی ہوئی آواز میں ہڈیوں سے زندگی بخشنے والا گودہ اور تمہاری رگوں سے خون نیچوڑ کر رکھ دوں گا جانتے ہو تم کس سے ہم کلام ہو تمہارے سامنے اس وقت ہمارے امیر زین الدین بیٹھے ہوئے ہیں اور زین الدین کا نام یقیناً تمہارے شعور اور لا شعور دونوں میں رکھ کر گیا ہوگا زین الدین کا نام سن کر یقاس کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا آنکھوں کے اندر زردیاں رکھ کرنے لگی تھی گردن اس کی جھگ گئی تھی پھر زین الدین نے اسے مخاطب کیا یقاس اگر تم نے ایک خاص قسم کی گلیز حرکت نہ کی ہوتی تو میں تمہیں یوں اس کلیسہ میں لا کر نہ مارتا کسی میدان جنگ کسی رجمگاہ میں تمہیں للکار تھا تم نے اڈیسا کے سابق حکمران دھروس کی بیٹی سبتہ کو یہاں بلا کر اسے اس کی حزت اس کی عبرو سے محروم کرنا چاہا اس لئے کہ وہ انتہائی خوبصورت اور پرکشش ہے اور تم نے اسے اس کے زیورِ عصمت سے محروم کرنا چاہا اور اس کی خوش قسمتی اس کی خوش نصیبی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی جس طرح کبھی سبتہ اس کلیسہ میں بیبس تھی آج اسی کے انداز میں تم ہمارے سامنے ہو وہ تمہارے سامنے بیبس اور مجبور ہوئی تھی اور آج تم ہمارے سامنے بیبس اور مجبور ہو وہ تو جان بچا کر کسی نہ کسی طرح بھاگ گئی پریوکاس تمہیں بھاگنا نصیب نہیں ہوگا اس کے ساتھ تو اس کے مسلح محافظ بھی نہیں تھے تمہارے ساتھ تو تمہارے مسلح محافظ بھی آئے ہیں اور تمہارے ساتھ وہ بھی جہنم کی طرف ہاں دیے جائیں گے سن شیطان کے گماشتے ابلیس کے نمائن دے تُو نے کیا سمجھا تھا کہ اس قسم کی گلیس کاروائیاں کرنے کے بعد ابلیس اور شیطان کی طرح تیری نسی دراز ہو جائے گی تُو بے نتھے بیل اور بے نکیل اونٹ کی طرح کھلے میدانوں اور دشت میں جو چاہے کرتا پھرے گا کوئی تم سے باز پورس اور جواب طلبی نہیں کرے گا ہرگس نہیں پھر زین الدین نے ایک چھوٹے سالار کو بھلایا اس کے کان میں خسر خسر گی اس کو سن کر اس کے چہرے پر ہلکا سا تبصم نمودار ہوا اپنے ایک ساتھی کو اس نے ساتھ لیا یوکاس کو اس کی نشست سے اٹھا کر کلیسہ کے اس کمرے کے کونے میں لے گئے اور وہاں یوکاس کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی یوکاس کے اس طرح مرنے اور اپنے انجام کو پہنچنے پر بڑے پادری پر ایک طرح سے گشی تاری ہوتی دکھائی دے رہی تھی یہاں تک کہ زین الدین نے اس کا شانہ پکڑ کر اسے جھنجوڑا اور کہنے لگا تم بے ہوش ہونے کی کوشش نہ کرنا اس لیے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم یوکاس کے ساتھ تیری اور یہاں جس قدر کام کرنے والے ہیں سب کی گردنیں کاٹ دیتے لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ایسا نہ کرنے کی تین وجوہات ہیں یہاں تک کہنے کے بعد زین الدین رکا اور اس کے بعد بڑے پادری کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری نسبت اور ہمارے تعلق سے تمہاری یہ پہلی غلطی ہے اس بنا پر تمہارے لیے معافی ہے دوسری وجہ یہ کہ تم اس کلیسہ کے بڑے پادری ہو جبکہ ہم مسلمان عبادت گاہوں اور اس کے نگہداروں کے عزت اور احترام کرنے والے لوگ ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ کام تم نے چونکے کسی اور کی انگیخت پر کیا ہے لہٰذا ہم تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اگر یہ کام تم نے از خود کیا ہوتا تو پھر ہم تمہیں تمہارے اس کلیسہ سے باہر نکال کر عام لوگوں کے سامنے تمہاری گردن کاٹ کر تمہاری کٹی ہوئی گردن اور تمہارے دھڑ کو اس بستی کے کتوں کے آگے پھینکتے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت پکڑیں اس کے ساتھ ہی زینودین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اس کی طرف دیکھتے ہوئے فضل بن اسحاق اور دوسرے سالار بھی کھڑے ہو گئے تھے یہاں تک کہ زینودین نے پھر بڑے پادری کو مخاطب کیا میں اب جاتا ہوں پر ایک بات یاد رکھنا میرے چاہنے والے تم اور تمہارے گماشتوں اور نمائندوں پر نگاہ رکھیں گے آنے والے کسی بھی وقت اگر تم نے یا تم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس قسم کی کوئی زیادتی کی تو تمہارا ایسا حشر ہوگا کہ آس پاس کی بستیوں والے اپنے ہاتھ کانوں کو لگائیں گے میری ایک اور بات غور سے سن لینا تم نے تھوروس کی بیٹی سبتہ کو یوکاس کو تحفے کے طور پر پیش کرنے کے لیے بلائے تھا تمہارے دل میں اس موقع پر یہ بھی خیال آسکتا تھا کہ سبتہ نصرانی ہیں اور ہم مسلمان ہیں لہٰذا ایک نصرانی اور عیسائی کی عزت اور عبرو سے ہمیں کیا تعلق اور واسطہ پر بڑے پادری ایک بات یاد رکھنا عورت مسلمان ہو یا نصرانی یہودی ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والی اس کی عزت اس کی عبرو اس کی عسمت اور اس کا ناموس ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہم سے یہ بھی تقاضی کرتا ہے کہ ہم ان کے حفاظت کرے اور انہیں وہ عزت دیں جن کی وہ حق دار ہیں اس کے ساتھ ہی زین الدین اور فضل بن اسحاق اپنے ساتھیوں کے ساتھ کلیسہ کے اس بڑے کمرے سے نکلے کلیسہ کے دوسرے لوگوں کو جو ایک کمرے میں بند کیا گیا تھا اس کی زنجیر جاتے ہوئے زین الدین نے کھول دی وہ سب بھاگتے ہوئے جب اس بڑے کمرے میں گئے جس میں ابھی تک سر جکائے بڑا پادری بیٹھا ہوا تھا تو وہاں اس کمرے کے کونے میں نائٹ یوکاس کی لاش خون میں لطپت دیکھ کر وہ سارے حیران پریشان اور خوفزدہ رہ گئے تھے پھر سب بڑے پادری کو اٹھا کر اس کے کمرے کی طرف لے گئے تھے جبکہ زین الدین اور فضل بن اسحاق اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے دروازے کے قریب ہی یوکاس کے جن ساتھیوں کے ہاتھ پاؤں باندے تھے ان کی طرف زین الدین نے مقصود اشارہ کیا اور یہ مقصود اشارہ کرتے ہی اس کے ساتھی حرکت میں آئے اور انہیں بھی موت کی گہری نیند سلا دیا تھا اس کے بعد زین الدین اور فضل بن اسحاق اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے اپنے مسکن کا رکھ کر رہے تھے زین الدین کے مقان میں قاضی ابو سعید احمد بن قاسم بدر الدین میکل ارتالیس اور سبتہ سب بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ باہر زین الدین کی آمد کا شور اٹھا اس پر سب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے مکان سے باہر نکل آئے اتنی دیر تک ایک طرف سے ادنان بن حاشم بھی تقریباً بھاگتا ہوا ادھر ہی آ گیا تھا یہاں تک کہ زین الدین اور فضل بن اسحاق کے ساتھ جو دوسرے ساتھی گئے تھے انہیں زین الدین نے اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لیے کہا وہ خود اور فضل بن اسحاق جب کچھ آگے بڑھے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں قاضی ابو سعید ادنان بن حاشم احمد بن قاسم ارتالیس میکل سب تھا بدر الدین سب کھڑے ہوئے تھے انہیں دیکھتے ہوئے زین الدین اپنے گھوڑے سے اترا اتنے میں بدر الدین اس کی طرف بھاگا اسے اپنی طرف بھاگتا دیکھ کر زین الدین زمین پر بیٹھ گیا اور جب بدر الدین اس کے قریب آیا تب اس نے بدر الدین کو گلے لگا کر اس کا موں کئی بار چوما پھر بدر الدین بڑے پیار اور بڑی محبت میں کہنے لگا اے ہم آپ جس مہم پر گئے تھے اس کا کیا بنا اس پر زین الدین نے بڑی شفقت سے اس کا گال تھپ تھپایا اور پھر کہنے لگا اے فرزند مہربان جس مہم پر ہم گئے تھے اسے ہم کامیابی سے سر کر کے لوٹے ہیں اتنی دیر تک قاضی ابو سعید بھی قریب آ گیا تھا باری باری زین الدین اور فضل بن سحاک کی پیٹھ اس نے تھپ تھپائی پھر کہنا شروع کیا مجھے بے حد خوشی اور تسکین ہے کہ تم دونوں جس مہم پر گئے تھے اسے کامیابی سے سر کر کے آ رہے ہو میرے بچوں میرے ساتھ آؤ میں اس کی تفصیل جاننا پسند کروں گا اس میں مجھے قلبی سکون اور تمانیت حاصل ہوگی اس کے ساتھ ہی سب قاضی ابو سعید کے ساتھ ہو لیے زین الدین کے مکان میں داخل ہوئے سب دیوان خانے میں بیٹھ گئے یہاں تک کہ قاضی ابو سعید نے پھر زین الدین کو مقاتب کیا بیٹے اب کہو یہ مہم تم نے اور فضل بن سحاک نے کیسے اور کس طرح سر کی اس موقع پر زین الدین نے مقصوص اشارہ فضل بن سحاک کی طرف کیا جس پر فضل بن سحاک نے مزے لے لے کر ساری تفصیل سب سے کہہ دی تھی ساری تفصیل جاننے کے بعد قاضی ابو سعید نے دعا مانگنے کے انداز میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے بڑی رکت اور بڑی آجزی میں کہنا شروع کیا اے اللہ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کہ تُو نے نفرت کی پیاس کے فیرونوں حرمت اور تقدیس کے دشمنوں خزان اتوں کے خونی بگولوں خونی سیلابوں کے فریب دکھ اور حسد کے حیولوں اور خونی دریندوں کے گول کے خلاف ہمیں یہ شاندار کامیابی عطا فرمائی جب تک قاضی ابو سعید دعا مانگتے رہے سب پر ایک طرح کا سکوت اور رکت تاری رہی یہاں تک کہ ارتالیس اپنی جگہ پر اٹھی اور زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی امیر آج سب خانہ یہیں کھائیں گے میں نے سبتہ اور خالہ میکل کے ساتھ مل کر سب کے لیے خانہ تیار کیا ہوا ہے تھنڈا ہو گیا ہوگا میں پہلے گرم کرتی ہوں اس کے بعد سب کو بلاتی ہوں یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد ارتالیس وہاں سے نکل گئی تھی اس موقع پر قاضی ابو سعید اپنی جگہ پر اٹھا اور وہاں بیٹھے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا اگر آپ لوگ برا نہ مانے تو میں ذرا زین الدین سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں بعد میں میں آپ لوگوں پر انکشاف کروں گا کہ میں نے کس موضوع پر گفتگو کی فیل وقت میں اس موضوع کو راز میں رکھنا چاہتا ہوں یہ بڑا اچھا موضوع ہے اور اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں اس مسکن کے اندر ایک نئی بہار اور اس مسکن کے اندر ایک نئی تمانیت کی لہر پھیل جائے گی پھر قاضی ابو سعید زین الدین کا ہاتھ پکڑ کر اس کمرے سے باہر سہن میں لے گیا پھر بڑی رازداری میں کہنے لگا زین الدین میرے بیٹے میں تم سے کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا گزشتہ کئی دنوں سے ارتالیس کوشش کر رہی تھی کہ اسے تم سے علیتگی میں گفتگو کرنے کا موقع ملے لیکن ایسا نہیں ہوا آج میں نے اسے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہیں ایسا موقع فرہم کروں گا بیٹے وہ اپنے اور تمہارے متعلق بہت کچھ کہنا چاہتی ہے بیٹے اس موقع پر میں تم سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جو ارتالیس کہے تم مان جانا یہ فیصلہ تم دونوں کا ذاتی ہوگا اور جو فیصلہ بھی تم کرو گے میں قاضی ابو سعید اس کے سامنے سر جھکا دوں گا بچو میں تمہاری بہتری تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور ساتھ یہ بھی خواہش رکھتا ہوں کہ جس طرح تم ایک اچھے خاصے بڑے خاندان میں رہتے تھے تمہارا خاندان پھر سے ایسے ہی پھلے پھولے دیکھو ارتالیس خانہ گرم کرنے کے لیے گئی ہے اسے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے میں تمہیں بھیجوں گا لہٰذا تم سے علیتگی میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے بیٹے میں یہی بیٹھتا ہوں تم ارتالیس کی طرف جاؤ جو کچھ وہ کہنا چاہتی ہے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے قاضی ابو سعید جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے زین الدین کہنے لگا مہترم ابو سعید آپ کیسی گفتگو کر رہے ہیں ارتالیس بہت اچھی لڑکی ہے اگر وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے تو میں پوری توجہ سے سنوں گا آپ ان کے پاس جا کر بیٹھے میں ارتالیس کی طرف جاتا ہوں اس کے ساتھ ہی زین الدین باہر نکل گیا تھا اور قاضی ابو سعید مسکراتا ہوا واپس سب کے پاس کمرے میں بیٹھ گیا تھا ارتالیس مطبق میں کھانا گرم کر رہی تھی کہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ مکان میں زین الدین داخل ہوا ہے لہٰذا وہ مطبق سے باہر آئی مسکراتے ہوئے اس نے زین الدین کا استقبال کیا دیوان کھانے میں اسے بٹھایا جب وہ باہر جانے لگی تب زین الدین نے اسے مخاطب کیا ارتالیس یہاں میرے سامنے بیٹھو اس پر ارتالیس مسکراتے ہوئے کہنے لگی میں ابھی آتی ہوں چولے سے کچھ لکڑیاں نکال کر آگ کو مدھم کر دوں پھر میں آپ کے پاس بیٹھتی ہوں اس کے بعد بھاگتی ہوئی ارتالیس مطبق کی طرف گئی جلد ہی وہ لوٹی اور زین الدین کے سامنے آ کر بیٹھ گئی پھر زین الدین نے اسے مخاطب کیا قاضی ابو سعید کہہ رہے تھے کہ تم علاجگی میں مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو جواب میں ارتالیس سنجیدہ ہو گئی گردن جھکا کر کچھ سوچا پھر گوڑ سے زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی علاجگی میں میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں پر سوچتی ہوں کہ میں کن الفاظ سے اپنی گفتگو کا آگاز کروں دراصل امیر بات یہ ہے چند دن پہلے قاضی ابو سعید نے میرے رشتے کی آپ سے بات کی تھی اور آپ نے انکار کر دیا تھا میں اسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یا کسی اور کی محبت میں مبتلا ہیں جس کی بنا پر آپ نے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا ارتالیس کی ان الفاظ پر زین الدین مسکر آیا پھر کہنے لگا یہ کس پاگل نے تم سے کہہ دیا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور یہ کس جنونی نے تم پر انکشاف کر دیا کہ تمہیں چھوڑ کر میں کسی اور کی طرف مائل ہوں ارتالیس میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں تمہیں پسند کرتا ہوں تم سے محبت بھی کرتا ہوں لیکن شادی سے میں نے اس لئے انکار کیا تھا کہ زین الدین کے الفاظ کہنے تھے کہ ارتالیس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اپنی نشید سے اٹھ کر وہ اس نشید پر ہو بیٹھی جس پر زین الدین بیٹھا ہوا تھا پھر اس نے اپنا گداز ہاتھ زین الدین کے مو پر رکھ دیا اور کہنے لگا امیر اس سے آگے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں نہ کہیے گا یقینین آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہر روز کسی نہ کسی مہم پر نکلتے ہیں اور موت کا تاکب کرتے ہیں اور یہ کہ آپ مجھے کسی دکھ کسی کرب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے امیر آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس مسکن میں ایک چھوٹے سے مکان میں زندگی گزار رہے ہیں جبکہ میں کسی دور میں عیسائی حکمران بارڈون کی شہزادی تھی اور آپ میرے لئے وہ وسائل مہیا نہیں کر سکیں گے جو اس سے پہلے مجھے میسر تھے اگر یہ سب خیالات آپ کے ذہن میں ہیں تو میں آپ سے ایک بات کہتی ہوں کہ میں ارتالیس امیر زین الدین کے لئے پیدا ہوئی تھی امیر زین الدین اگر مجھے کھلے آسمان تلے بھی رکھیں گے تو میں حرف شکاہ زبان پر نہیں لاؤں گی امیر میں نے آپ کے وسائل آپ کی مالی حالت آپ کی نام وری اور آپ کے منصب سے محبت نہیں کی میں نے آپ کی ذات کو چاہا ہے اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے چاہتے ہیں تو میں سمجھوں گی آپ کی محبت میرے لئے زندگی کی سب سے بڑی چاہت اور میری زیست کے لئے سب سے امدہ اور قیمتی تحفہ ہے امیر آپ کی محبت میری زندگی کا محور اور آپ کا حصول میری زندگی کا مدہ ہے اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی یہاں تک کہنے کے بعد ارتالیس جب خاموش ہوئی تب کچھ دیر تک زین الدین گور سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا ارتالیس میرے متعلق اگر تمہارے یہی خیالات ہیں تو پہلے ہم آپس میں منگنی کر لیتے ہیں میرے ساتھ اٹھو بیٹھو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو اس کے بعد بھی تمہارے یہی خیالات ہوئے جو اب ہیں تو پھر میں تم سے شادی کرتے ہوئے تمہیں اپنی زندگی کی ساتھی بناتے ہوئے فخر محسوس کروں گا زین الدین کے ان الفاظ پر ارتالیس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی پھر ایک دم سے اسے کوئی خیال آیا اور بڑے گور سے وہ زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے مجھے آپ کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو کچھ میں جاننا چاہتی تھی وہ تو میں پہلے ہی جان چکی ہوں پھر آپ مزید کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی زندگی کے کون سے پہلو کو جانوں جواب میں زین الدین مسکرائیا اور کہنے لگا ارتالیس تم جانتی ہو میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک رینارڈیس اور اسٹرس کو موچ کے گھاٹ نہیں اتارتا تب تک میں مسہری پر نہیں سوں گا اور نیا لباس نہیں پہنوں گا تم جانتی ہو تب سے میں نہ مسہری پر سویا ہوں نہ ابھی تک میں نے کوئی نیا لباس پہنا ہے میں چاہتا ہوں میری اور تمہاری شادی اس وقت اتمنان قلب کے ساتھ ہو جب میں رینارڈس اور اسٹرس کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اب بولو تم کیا کہتی ہو اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارتالیس کہنے لگی اگر آپ کی یہی خیالات ہیں تو میں آپ کے ان خیالات سے پوری طرح متفق ہوں اور زندگی کے ہر معاملے میں آپ سے تعاون کروں گی اب مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے اپنی محبت اور چاہت مل گئی ہے یہ میرے لیے سب سے بڑا خزانہ اور یہی میرے لیے زندگی کا اساس البیت اور پونجی ہیں اس کے ساتھ ہی تقریباً اچھلنے کے انداز میں ارتالیس اپنی جگہ پر اٹھکڑی ہوئی بھاگتی ہوئی باہر نکلی زندگی کے مکان کے بیرونی دروازے پر آئی اور آواز دے کر سب کو کھانے کے لیے بولایا اس پر سب اٹھ کر قاضی ابو سعید کے ہاں داخل ہوئے ارتالیس نے قاضی ابو سعید کو مکان کے سہن میں ہی بازو پکڑ کر روک لیا پھر بڑی راززاری سے وہ ساری گفتگو قاضی ابو سعید سے کہہ دی تھی جو علیتگی میں زندگی کے ساتھ ہوئی تھی اسے سن کر قاضی ابو سعید کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی پھر ارتالیس اور ابو سعید بھی دیوان کھانے میں داخل ہوئے لہٰذا قاضی ابو سعید نے ارتالیس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا ارتالیس میری بیٹی سامنے والے کمرے میں سے بائیں کمرے میں چٹائیاں بچھا دو وہیں سب بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں چنانچہ ارتالیس جب اپنی جگہ سے اٹھی تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے سبتہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی دونوں نے اس کمرے میں چٹائیاں بچھائی پھر وہاں سب مل کر کھانا کھانے لگے تھے کھانے کے بعد قاضی ابو سعید نے پہلے سب کا جائزہ لیا پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا اس موقع پر میں آپ سے ایک خوشی کی خبر بھی کہنا چاہتا ہوں زین الدین کے مکان میں میں نے آپ لوگوں سے معذرت کی تھی کہ میں زین الدین سے علیتگی میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں لہٰذا ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے پر دونوں اطراف راضی اور خوش ہیں میں چاہتا ہوں زین الدین اور ارتالیس دونوں کو رشتہ ازدیواج میں جکڑ دیا جائے ارتالیس زین الدین کو پسند کرتی ہے اور اس کی محبت سے میرے خیال میں سارے ہی آگاہ ہیں اس سلسلے میں امیر زین الدین کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے لہٰذا یہ تیپ آیا ہے کہ فیلحال ارتالیس امیر زین الدین کی منگنی رہے گی اور جب ایسٹس اور رینارڈس کو ختم کر کے زین الدین مسہری پر نہ سونے اور نیا لباس نہ پہننے کی قسم پوری کر لیتے ہیں تب زین الدین اور ارتالیس کی شادی کا احتمام کر دیا جائے گا میرے خیال میں اس رشتے کو سب ہی پسند کریں گے یہ خبر سن کر سب نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا حتیٰ کہ میکل اور سبتہ بھی خوشی کا اظہار کر رہی تھی کچھ دیر سب بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو ہو لیئے تھے